سابق وفا کی وزیر اصد عمر نے کہا ہے کہ خواہش ہے پچیس کروڑ پاکستانی صاف شفاف الیکشن دیکھیں شفاف الیکشن جہموریت کے لیے ضروری ہے میرے کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے ہمارے وقلہ کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کے اختیار نہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے خواہش یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ہر پاکستانی پچیس کروڑ پاکستانی دیکھیں بھی اور مانیں بھی کہ ایک صاف شفاف غیر جانب دار الیکشن ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا قردار قلیدی ہے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے وقلہ کے مطابق نا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ضرور چھیک بات ہے کہ الیکشن ایٹ کے اندر یہ اختیار دیا گیا لیکن بڑا مروجہ اصول ہے قانون کا کہ آئین کے اندر اگر کوئی چیز ہے اور اس سے کوئی قانون میں کوئی چیز متصادم ہوتی ہے تو جو آئین میں لکھا ہے وہی حاوی ہوتا ہے اب تو پرانا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے اوپر دو رائے موجود تھیں اس وقت بھی دو رائے موجود تھیں امریکن میں اب بھی دو رائے موجود